کامیابی کیا ہے؟ یا کون کامیاب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سور باکرہ کی پہلی آیات میں ہی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں لانے کے بعد مراغ کے انتظام کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا بھی انتظام کر دیا یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے اتنی بڑی ہستی جس کے لئے ہزاروں فرشتے کام کر رہے ہیں ہر ہر کام کے لئے فرشتہ ہے وہ پاک ہستی جس کی پوری کائنات پر حکومت ہے وہ ہستی اپنے بندے سے بات کر رہی ہے سوچ سکتے ہیں؟ ہر کام کے لئے ہمیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے اتنی بڑی ہستی ہم سے بات کر رہی ہے ہمیں اپنا کہہ رہی ہے اس بات کی اہمیت کو جان کر قرآن کو بڑھیں ہم زندگی بھر لوگوں کے اور چیزوں کے سہارے ڈونٹے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہماری جگہ بن جائے پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے ماں باپ اپنے بچوں کو خوش کرنے میں بچے دنیاوی علومیں آگے بڑھنے میں مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے اور کامیاب ہو سکے لیکن سوچنے کی بات ہے اس کے بعد بھی ہم کچھ نہیں ہیں کیوں ہدایت ہی سب سے بڑی کامیابی ہے ہم نے ہدایت مانگی اللہ نے شرائط بتا دی ہیں اور بتا دیا جو میرے بندے ہیں جو متقین ہیں وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے ہر مسلمان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے جو برائی سے بچنا چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا موجوسی بنا دیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم جانور جنتا ہے کیا تم اس کا کوئی عوضو پیدائشی طور پر کٹا ہوا دیکھتے ہو متقین کی روح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہے یہی مجھے اور آپ کو بننا ہے اور انسان کی کامیاب زندگی اور موت کے لیے ضروری بھی ہے کیا آج ہمارے پاس جو ڈگرییاں ہیں وہ ہمیں آخرت میں کامیاب کر دیں گی نہیں فلا ہی وہ کامیابی ہے وہ عمال ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں سورے باکرہ میں آتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ہدایت کا آغاز یہ ہے کہ اصل حقیقت نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے غیب میں کیا آتا ہے بن دیکھی چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوں گی نماز قائم کرنا کیا ہے نماز کی پبندی مقرر وقت کے ساتھ کریں رکو صحیح ہو سجدہ صحیح ہو اللہ کا حق ویسے ادا کریں جیسے ادا کرنے کا حکم ہے نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہی ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو نماز ایسے پڑھو جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفے برابر رکھو کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کریں لوگوں کی تکلیفیں دور کریں ان پر خرچ کریں ان کو صدقہ دیں زکاة دیں اللہ کو قرض حسنہ دیں دین کی راہ میں خرچ کریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر ہی سہی مگر ضرور صدقہ کر کے دوزہ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر باطن درست ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات درست ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا آج کے دن جب میرے سائے کے سوا کوئی اور سائے نہیں سورہ باکرہ میں ایک اور جگہ آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازک شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں حدیث پر ایمان اور سنت پر ایمان لانا ترات پر انجیل زبور پر ایمان لانا ضروری ہے وہی بھی قرآن کی ہی طرح نازل ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی رسی ہے جس نے اسے تھام کر اس کا اتباہ کیا وہ صدی راہ پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے پہلے سال منبر پر چڑھے روئے پھر کہا اللہ سے گناہوں سے آفود اور غزر اور مصیبتوں اور گمراہیوں سے آفیت طلب کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی بندے کو آفیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی آخرت کے لئے یقین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان ہے تو عمل درست رہے گا اگر ڈر ہے کہ کل کو حساب بھی ہونا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہ ڈر انسان کو کسی دوسرے انسان کی حق تلفی کرنے نہیں دیتا اگر ڈر ہی نہیں تو لوگ اپنے حساب سے دین میں باتیں شامل کریں گے بدعات جنم لیں گی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو عیزہ نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تقریم کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی